حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات سیدہ حضرت فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ پیاری تھی کیونکہ سارے لڑکیوں میں حضرت فاطمہ ہی سب سے چھوٹی تھی ایک بار ام المومینی سیدہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ کسے محبت تھی جواب میں فرمایا فاطمہ سے پوچھنے والا نے دوبارہ پوچھا کہ آدمیوں میں کون سب سے زیادہ محبت تھا جواب میں فرمایا کہ فاطمہ کا شوہر جب اللہ کے رسول کو رب کی اور ستبلیغ کا حکم ہوا اور آپ نے اللہ کے حکم سے توحید کی دعوت دینا شروع کر دی تو مکہ کے قریش آپ کے دشمن ہو گئے اور ترہے ترہے سے آپ کو ستانے لگے آپ کی تکلیف سے آپ کی پاک بیوی ام المومینین حضرت خدیجہ اور آپ کی اولاد سبی کو تکلیف پہنچتی تھی سیدہ فاطمہ تزہرہ اپنی کم عمر میں اپنے باپ کی ان تکلیفوں کو دیکھ کر بہت پریشان رہتی تھی ایک بار اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ شریف کے قریب نماز کی نیت باندھ لی وہی خریش اپنی مجلسوں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان میں سے ایک بدبخت نے مجلس میں حاضر لوگوں سے کہا کہ بولو تم میں سے کون اس کام کو کر سکتا ہے کہ فلا خاندان نے جو اُرزی با کیا ہے اس کی اوجھڑی اور خون لیا آئے اور جب یہ آخہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کے کندے پر رکھتے یہ سن کر ایک بدبخت آدمی اٹھاؤ اور پھر اس نے یہ سب گندی چیزیں لا کر اللہ کے رسول کے دونوں کندوں کے درمیان رکھ دی اور آپ سجدے میں ہی رہ گئے اوجڑی کے بوجھ کی وجہ سے آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکیں آپ کی یہ حالت دیکھ کر کافروں نے پیخود ہو کر ہسنا شروع کر دیا اور اتنا ہسیں کہ ہسی کی وجہ سے ایک دوسرا پر گرنے لگے کسی نے یہ حالت دیکھ کر سیدہ فاطمہ کو جا کر خبر دی کہ جاؤ اور دیکھو آپ کے والد کو کافی لوگ بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں اس وقت سیدہ فاطمہ کی عمر بہت کم تھی لیکن خبر پا کر دوڑی چلی آئیں اور سیدہ عالم کے مبارک کندوں سے وہ گندگی اٹھا کر پھینک دی اور کافی لوگوں کو برا بلا کہنے لگے پھر جب اللہ کی رسول نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے تین بار ان کافروں کے لئے بددعہ فرمائے سیدہ فاطمہ کا بچمن دین کے لئے تکلیف سہنے میں گزرا یہاں تک کہ اللہ کی رسول نے قریش کی تکلیف سے بچنے کے لئے مدینہ منغورہ کو ہجرت فرمائی اور پھر کچھ دنوں کے بعد سیدہ فاطمہ نے بھی اپنی بڑی بہن سیدہ ام کلسم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر ساری زندگی مدینہ میں ہی گزاری ہجرت کے بعد دو ہجری میں اللہ کی رسول نے مولا علی مشکل کو شاہ سے سیدہ فاطمہ کا نکھا کر دیا اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر پندرہ سال تھی اور حضرت علی کی عمر اکیس سال تھی اللہ کی رسول نے جہز میں حضرت فاطمہ کو ایک بچھونا اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں خجر کی چھال بھری ہوئی تھی اور دو چکیہ اور دو مشکیزیں انعیت فرمائے رخصتی کے دن عشاء کی نماز سے پہلے اللہ کی رسول نے سیدہ فاطمہ کو حضرت امہ ایمن کے ساتھ سیدنا مولا علی مشکل کو شاہ کے گھر بھیج دیا پھر نماز کے بعد خود ان کے آن تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ سے فرمائے کہ پانی لاؤ وہ ایک پیالے میں پانی لے کر آئیں آپ نے اس پانی سے اپنا مہم مبارک میں پانی لیا اور پھر اس سے ان کے سینے پر سر پر چھٹک دیا اور اللہ سے ان دونوں کے لئے دعا مانگے حضرت علی کوئی مالدار آدمی نہیں تھے ان کے یہاں نہ سکھ تھا نہ آرام نہ کھانے پینے کی چیزوں کی کسرت گھر میں نہ بہت سامان تھا نہ گھر کوئی بہت اچھا بنا ہوا تھا نہ کوئی خدمتگار تھا اللہ کے رسول نے جو فقر و فاقہ آپ کے لئے پسند کیا تھا وہی داماد اور بیٹے کے لئے بھی پسند فرمایا تھا ایک بار سیدہ فاطمہ آپ صلی اللہ کے پاس آئیں اور کہا کہ یہاں اللہ کے رسول میرے اور علی کے پاس صرف ایک بھیڑ کی کھال کا بستر ہے جس پر ہم رات بھر سوتے ہیں اور دن کو اس پر اونٹ کو چارہ کھلاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ کے رسول نے فرمایا اے میری بیٹیا سبر کر کیونکہ موسیٰ علیہ السلام دس سال اپنی بیوی کے ساتھ ایسے رہے ہیں کہ دونوں کے پاس صرف ایک چادر سی اسی کو اڑتے اور اسی کو بچھاتے تھے وفات سیدہ نیسہ فاطمہ تزہرہ کی وفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کی وفات کی چھ مہینے بعد ہوئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی وفات پر ان کو بہت زیادہ غم ہوا اور آپ کے بعد جب تک سیدہ فاطمہ زندہ رہی کبھی ہستی ہوئی نہ دیکھی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے ان کو بتا دیا تھا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی اور پھر ایسا ہی ہوا حضرت امی صلی اللہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب سیدہ فاطمہ بیمار تھی تو میں ہی ان دنوں ان کی دیکھ بال کیا کرتی تھی ایک دن صبح ہوئی تو مجھ سے سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ اے اممہ جان میرے لئے غفل کا پانی رکھ دو چنانچہ میں نے ان کے لئے غفل یعنی ناہنے کا پانی رکھ دیا پھر انہوں نے بہت اچھی طرح غفل کیا اس کے بعد مجھ سے کپڑے مانگے کہ میرے نئے کپڑے دے دو میں نے اس کی بھی تعمیل کی پھر انہوں نے مجھ سے کپڑے لے کر پہن لی پھر مجھ سے فرمایا کہ میرا بستر بیچ آنگن میں بچھا دو چنانچہ میں نے اس کی بھی تعمیل کی اور ان کا بستر بیچ آنگن میں بچھا دیا اس کے بعد وہ قبلہ رخ ہو کر اور اپنا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر لیٹ گئیں اور مجھ سے فرمایا کہ اے ماں اب میری چاند جاتی ہے میں نے غسل کر لیا اب مجھے دوبارہ غسل نہ دینا اور انہیں کپڑوں میں دفن کر دینا چنانچہ اسی وقت آپ انتقال فرما گئی سیدنا مولا علی مشکل کشا اس وقت موجود نہ تھے باہر سے تشریف لائے تو میں نے انہیں خبر دی سیدہ فاطمہ تزہرہ کی وفات کے بعد مولا علی مشکل کشا ان کی یاد میں بہت روتے تھے جب تک سیدہ فاطمہ زندہ رہی مولا علی مشکل کشا نے دوسرا نکال نہیں کیا جب ان کے وفات ہو گئی تو انہی کی وسیعت کے مطابق ان کے بھانجی حضرت امامہ بن زینب سے نکاح فرمایا سیدہ فاطمہ تزہرہ کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادوں کی آپ کی موجودگی میں ہی وفات ہو گئی تھی پھر آپ کے بعد سیدہ فاطمہ تزہرہ بھی جلد ہی آپ سے جا ملی حضرت فاطمہ رضی اللہ جنت البقی میں دفنے کیا گیا جزاک اللہ خیرن قصیرہ علم دین سیکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے اور اسی قسم کی دین کی خوبصورت روایتوں کو ہمارے چینل پر دیکھتے رہیے چینل کو سبسکرائب کیئے